نمسکار بہت سواغت آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات 36 گڑھ آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی لاش مشرا آج 36 گڑھ میں نگری نکائے چناؤ کے پرنام آ گئے ہیں شہر سرکار پر ظاہر سی بات ہے کہ کانگریس نے پرچم پھیرا دیا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نگری نکائے چناؤ کے یہ پرنام کیا دوہزار تئیس کے ودہان سبھات چناؤوں پر کوئی اثر ڈالیں گے اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ بی جے پی کے آتم وشواس کو کیا یہ پرنام ڈگمگا دیں گے یا بی جے پی دوسری نڈنیتی بنا رہی ہے اب کانگریس اس پورے پرنام کے بعد بہت زیادہ آتم وشواس سے لبریز ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سی ایم بھوپیش بگل سے لے کر ان کے پوری ٹیم کے صدر سے جو ہیں ان کے چہرے پر مسکان چھائی ہے اور آئی اب ڈیویٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نگری نکائے چناؤ کو لے کر کے سی ایم بھوپیش بگل نے صاف طور پر جو کہنا تھا کہہ دیا لیکن دھرم لال کوشک اور موہن مرکام نے کیا کہا یہ سنیے جو نگری نکائیوں کی ہے سرکار کی نیتیوں اپ لفدیوں کو موہر لگا دی ہے چاہے کونٹا ہو بہرمگڑ ہو چاہے سیرپور چرچہ ہو چاہے جتنے بھی چناؤں ہیں سبھی میں کانگریس پارٹی جیت رہی ہے سطح کا کھول کے دور اپیوگ کیا گیا ہے اور جس پرکار سے دھن بل کا دور اپیوگ کیا گیا آخری دو دن میں بچے کھوچےہ جو بیلٹ پیپر کے مادھیم سے ہوا ہے کہیں ہمارے پرتیاسی دو اٹ سے ہار رہے ہیں کہیں چار اٹ سے ہار رہے ہیں اور دس اٹ سے نیچے جو پرتیاسی ہار رہے ہیں یہ وشر درگ سے سطح کا دور اپیوگ ہے اس لئے ایم مسین کا یہ لوگ اپیوگ نہیں کیے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ مسین کے اپیوپ کرنے سے بھاجپا کے استیتے سدرن ہوتی تو کیا ہے نیوز ٹنٹی فور مدپردیش شتیزگڑ کے آج کے سوال آئیے سیدھے سوالوں کا رکھ کر لیتے ہیں اور پھر ڈیویٹ کو آگے بڑھائیں گے ہمارے سوال جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں نکائے چناب میں کانگریس کی لہر کیا یہ ہے تین سال کے کام پر موہر سب سے بڑا سوال ہے ای بی ایم کی جگہ بیلٹ پیپر سے ہوتا چناب تو کیا جیت جاتی بی جے پی یہ بھی بڑا سوال ہے چھتیزگڑ میں نکائے کے جو نتیجے آئے ہیں اس کو لے کر سوال ہم اٹھا رہے ہیں شہر سرکار پر کانگریس کابز نکائے چناب میں کانگریس کی لہر کیا یہ ہے تین سال کے کام پر موہر ای بی ایم کی جگہ بیلٹ پیپر سے ہوتا چناب تو کیا جیت جاتی بی جے پی 36 گڑھ میں نکائے کے نتیجے 2023 پر کتنا اثر ڈالیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس سوال کے آنسر کو جاننے کے لیے ہم لگاتار جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جو تحت تک ہے اس میں جایا جائے اور ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں ہم سیدھے ان کا رکر لیتے ہیں ہمارے ساتھ کیدار گپتا جی جڑ چکے ہیں معاف کریں گے ہمارے ساتھ عمیت عوستی جی جڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر نیتا جو ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں عمیت عوستی جی جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم ان کا رکر لیتے ہیں عمیت جی میں آپ کے پاس آتا ہوں کیسے آپ اس جیت کو دیکھتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ نتیجے 2023 پر کوئی اثر ڈالنے جا رہے ہیں جی میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نام رود راوستی ہے معافی چاہوں ناثر میں جی آپ نے جو سوال کیا ہے اب دیکھئے ابھی اس جو چھتیز گل میں سرکار ہے اس کو تین سال پورے ہو چکے ہیں اب دو سال کا سمیہ بچا ہے تو ایک طرح سے سبھی مانتے ہیں کہ یہ سمیہ ایک اُلٹی گنتی سو سرو ہو گئی ہے اب اسی سٹھیٹی میں اگر نتیجے آ رہے ہیں اس تھانی نکائے کے چھنا پوری طرح سے ایک دم اس تھانی اور وارڈ اور شہر کے مددے ہوتے ہیں ان مددوں پر اگر کانگریس نے جیت حاصل کی ہے اس کا مطلب تو یہی مانا جائے گا کہ کانگریس پر لوگوں نے بھروسہ جتایا ہے تو نشط روپ سے اس کا اثر کانگریس کی ساخ پر تو پڑے گا ہی کہ اس کے لئے ایک سکاراتمک نتیجہ ہے اور بی جے پی کو بھی اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ان کے رنیتی میں کہاں چوک ہوئی ہے کیا وہ سرکار کی کمیوں کو کھامیوں کو سامنے لانے میں مدداتاؤں کو سمجھا پانے میں ناکام رہے ہیں یہ ان کو ابھی اس پر انیلیسس کرنا پڑے گا یہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ ویسے تو عام دور پر ہم اتنے برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس تھانی نکائے کے جب بھی چناؤں ہوتے ہیں تو جس پارٹی کی سرکار ہوتی ہے تو اس کے پکچ میں جانتاں محول رہتا ہے یہ ہمیشہ دکھائی دیتا ہے اس بار بھی یہ چیز لجار آ رہی ہے تو اس میں کچھ بہت کچھ نیا نہیں لگتا لیکن چونکہ ابھی دو سال کا سمیں سرکار کا بچہ ہے تو یہ ان کے لیے اچھی خبر ہے اچھا سنکیت ہے ایسا مانا جا سکتا ہے چھیک ہے عمید شریفاستب جی بھی جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ عمید جی آپ تک آباس پہنچ رہی ہے میری جی آباس پہنچ رہی ہے بلاج جی پرابقتہ ہیں برش نیتا ہے کانگریس کے عمید جی کیسے آپ اس جیت کو دیکھتے ہیں اور جیسے سی ایم بھپیش بھگیل کو ابھی ہم نے سنا ان سے پوچھا گیا کہ کچھ بڑے نیتاؤں نے پروہار لینے سے انکار کر دیا تھا وہاں سے بھی آپ اچھی مارجن سے جیت کر آئے ہیں تو کتنا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا ہے کانگریس کا ایس جیت سے جی دیکھیں اس تناؤں نے بہت کچھ سندیز دیا ہے 36 وڑ کی جنتہ نے آپ دیکھیں اب علاج جی بہت بریس پترکار ہیں اور ساری چیزوں کو بہت بھنی باتی بہتر سمجھتے ہیں جنتہ نے بھاجپا کے اتیوادی شرطر کو بھی نکار دیا ہے اور ایک اہم چیز کیونکہ میری ڈیوٹی بھرگاؤں میں لگی تھی میں آپ کو بتا دوں بھرگاؤں میں جس پرکار سے جیریلی بھانسہ بھانسہ کا ابھدر بولی کا پریوک پور منتری کے دوارہ کیا گیا تھا چھتیس گڑ کی جنتہ نے اپنے مطدکار کے پریوک سے یہ بھی چیزوں کو نکار دیا ہے کہ کم سے کم چھتیس گڑ کی فیضہ میں اگر کوئی اس پرکار کی ابھدر بھانسہ کا پریوک کرے گا جیریلی بھانسہ کا پریوک کرے گا تو چھتیس گڑ کی فیضہ میں ہم اسے برداس نہیں کریں گے اس حساب سے یہ چناؤ بہت ہی اچھا چناؤ ہے دوسرا جنتہ نے پھر ہم پہ وشواس کیا آپ دیکھیں گے ابھیلاز جی کی ویدان سوا کی بمپر جیت کے بعد نگری نکائے چناؤ میں بھی ہم جیتے اوک چناؤ میں بھی ہم جیتے پنچائے چناؤ میں بھی ہم جیتے دس کے دس مہا پور ہم نے بنایا it means کہ ہمارے کو جنتہ کا لگاتار پیار وشواس آسی رواد مل رہا ہے جنتہ ہم پہ بھروسہ کر رہی ہے اور آپ کے چینل کے مادیم سے سب جگہ چناؤ ہوئے تھے مطلب دس جلوں میں یہ چناؤ ہوئے تھے اور چھتیز گڑ کی جنتہ نے یہ جن کلیانکاری یوزنا جو ہماری سرکار لگا تھا تین سالوں سے جو کام کر رہی ہے اس پہ موہر لگائی ہے اور ایک موڈل جو بہت ہی نشواس پتر موڈل ہے بھوپیس بھگیل جی کا موڈل اب جنتہ بھی کہنے لگ گئی ہے بھوپیس ہے چھتیز گڑ بنانے کے لئے جنتہ کی آفیرواد سے ہم اس ور اور آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے کدار گپتہ جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت سواقع تھے کدار گپتہ جی آپ کا بیڈے پی کے ورشنیتہ ہیں پروکتہ ہیں کدار جی ہم نے دیکھا تھا کہ جب نگریہ نے کہا ہے چناب جیسے جیسے نزدیک آ رہے تھے بیڈے پی نے اپنے جو ہارڈ کور مددے ہیں انہیں بہت زیادہ ہوا دی تھی اور کانگریس کہہ رہی تھی کہ ہم وکاس پر لڑنا چاہتے ہیں اب آپ اس جیتہار کو لے کر کیا کہیں گے سر دیکھیں کانگریس پارٹی نے شاشن پرشاشن پورے تنتر کو اس چنوہ میں جھوگ دیا تھا اور لگاتار پرشاشن کا دروپیوک کیا میں کہوں گا یہ لڑائی جو ہوئی یہ کانگریس بھاچپا کی نہیں ہوئی اپیتو پوری پارٹی نے میں کہوں گا کانگریس کی سرکار نے پورے تنتر کو اس چنوہ میں جھوگ دیا تھا دوسری بات جب سے یہ ستہ میں آئی ہے کانگریس پارٹی تب سے لگاتار جنتہ کے پرتی ایک شڑی انتر کر رہی ہے اور بڑا شڑی انتر میں آپ کو کہوں تو یہ ہے کہ انہوں نے میئر کا چنوہ جگہ اگر ہمارے ادھیکش اور میئر نہیں بنے تو پھر آپ مجھے کہیے گا دوسرا سڑی انتر انہوں نے کہا کیا ایوی ایم مشین کو ہٹا دیا اب یہ پرانے جمعانے میں پردیش کو لے جانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں الیکٹرونک کی چیزیں اتنی آگے بڑھ رہی ہے اور لوگ آن لائن پرچیس کر رہے ہیں آن لائن پیمنٹ ہو رہا ہے کروڑوں روپے جی میری بات ایک بار پوری ہو جانے دیجئے ووٹ کو بندل ملے آئے اور بندلوں کو بدل دیتے ہیں میں اب بھرگاؤں کی بات کر رہے تھے میرے بھائی میں کہنا چاہوں گا کی گیارہ نمبر وارڈ کی پیٹی کاؤنٹنگ کے پہلے جب دونوں پرتیاشی کے پہنچنے کے پہلے پیٹی کھولی ہوئی پائی جاتی ہے اور وہاں کے ایک وارڈ اٹھائی سمبر وارڈ میں ایک گھر میں دو سو ترانسی نمبر گھر میں ایک سو چونسٹ لوگ رہتے ہیں ارے بھائی چار کمرے کا مکان ایک سو چونسٹ رہیں گے کیسے تو اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے اور بندل کے بندل بدل دیے جا رہے ہیں کئی بار ہم لوگوں نے آپتی لگائی اور دس گیارہ نمبر بارہ نمبر بھوٹ میں تو بارہ نمبر وارڈ کے بھوٹ میں ایسا تھا کی بارہ لوگ ایسے باہر نکلے انہوں نے کہا کی ہمارے نام سے ووٹ ڈال دیا گیا ہے تب ان کو ووٹ ڈالنے بھی نہیں دیا گیا وہاں پر کافی گہمہ گہمی ہوئی تو نشط روپ سے کانگریس پارٹی کہیں نہ کہیں یہ لوکل چناؤں میں بھی دروپیوگ کر رہی ہے پرشاشن تندر کا دروپیوگ کر رہی ہے کیدار جی آپ کو نرواشن آیوگ پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو نرواشن آیوگ کی جی سوال یہ ہے کہ سارے عدھکاری کرمچاری تو ان کے لگے ہیں نا بہت تو کلیکٹر ہوتے ہیں ہر کے اور جیسا انسٹرکشن دیتے ہیں ویسے کام ہوتا ہے نا تو بی جی پی کے زمانے میں بھی تو کلیکٹر اونی کے ہوتے تھے سر مجھے بتائیے چلیے چھتیس گڑھ میں کانگریس کا شاصن ہے آپ نے آروپ لگا دیا کہ کلیکٹر جو ہیں سرکار کے اور ان کے دشانردیش پر کام کر رہے ہیں اب ایسی جگہ مدھ پردیش کا ایک ادھارن لے لیجیے کیندر میں بی جی پی کی سرکار پردیش میں بی جی پی کی سرکار پھر تو کانگریس کو چناوی نہیں لڑنا چاہیے وہاں پر کیونکہ پر یہاں پر EVM مسین سے چناو نہیں ہو رہے ہیں یہاں بندل کے آدھار پر چناو ہو رہے ہیں انہیں بندل پر یقین ہے آپ کو EVM پر یقین ہے مدھ پردیش مدھ پردیش کی بات میں نہیں کروں گا میں چھتیس گڑھ میں بیٹا ہوں میں آج چھتیس گڑھ کی بات کروں گا اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم چھتیس گڑھ کے بارے میں پوری بحث بہت اچھے سے کر لیں میں پوچھنا چاہتا ہوں EVM مسین کیوں ہٹائی گئی میں پوچھنا چاہتا ہوں کی میئر کے چناؤ ڈائریک کیوں نہیں ہوتے کیوں جنتہ کی پسند کا میئر یہ بیٹھانا چاہتے اچھا ٹھیک ہے اپنا میئر یہ بتانا چاہیں گے کہ ان کے پاس یہ پرتیاسی نہیں ہے آپ کے سوال عمید جی سے لے لیتے ہیں کدار جی آپ کے سوال عمید جی سے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے عمید جی بڑے سوال آپ نے سن لیے بہت سارے آروپ لگایاں کدار جی نے جواب دینا چاہیں گے جی نیسی طور پہ دیکھیں بہت ہی سموالی بھارکہ کے پروکتہ کدار بھییا کہ میں باتیں سن رہا تھا مجھے ان کے پتر پوروس جنہیں پتر پوروس کہتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی تھی EVM پہ 2010 میں اور سبریہ منیم سوامی جی نے دونوں نے EVM کا اسم میں ویروت کیا تھا اور انہوں نے اس میں الکی اڈوانی صاحب نے لکھا تھا اور پرستاو کے کتاب کے وہ پرستاوک تھے پرستاونا انہوں نے نہیں لکھی تھی تو اگر ان کے دو بڑے دیتا سبریہ منیم سوامی اور الکی اڈوانی جنہوں نے خود EVM کا ویروت کیا تھا آج یہ کہہ رہے ایک چیز دوسری چیز ملاز جی جس پرکار سے بھاچپا EVM سے ہی چناؤ کیوں چاہتی ہے اور آپ دیکھئے اگر بیلیٹ پیپر سے چناؤ ہوتا ہے تو بی جی پی کیوں ہارتی ہے آپ پورے دیس پہ دیکھ لیجی تو کہیں نہ کہیں انہیں اپنے وکاس کے ایجنڈے پہ بھروسہ نہیں ہیں اور ابھی بہت ہی سمبانیت بھاچپا کے پروستہ کہہ رہے تھے آپ ڈائریکٹ میئر سے بنائیے میئر کے الیکشن کرائیے آپ ایک بھی نہیں بنا پائیں گے تاب ان سے پوچھے ڈاکٹر کیرن میں نائک ہمارے آنکھیں میئر تھی ان کے پاس بہت نہیں تھا جنہوں سبح پتی بنایا تھا جو طور سے بنایا تھا اب یہ بھلی بات ہی جانتے ہیں دوسرا ابھی انہوں نے کہا میں چلنج میں بھلپے میں کہتا ہوں ایک بھی میئر انٹالی بنے گا تو آپ آج اس دیس میں آپ پردان منتری کے لیے بھی الیکشن کروا لیجئے اگر موڈی جی بن گئے سوری آپ جو کہیں یہ کہہ دار بھی وہ بھی میں بھی کرنے کے لیے چھیک ہے ردر جی یہ کیا چناؤ کے پرنام پرحابت ہو رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ اگر ای بی ایم ہوتی تو بی جے پی کو آج بمپر جیت ملی ہوتی اور بیلٹ پیپر سے کرا لیے اس لیے کانگریز جیت رہی ہے مطلب جنتا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں پر سب خیل انہی کا ہو رہا ہے کیا یہ اتنا بڑا فیکٹر ہے ہمارے چناؤوں میں کیا وشوہ سنیتہ کی کمی اتنی زیادہ ہے کہ کیول ای بی ایم ہو جاتے تو نتیجے اُلٹ ہو جاتے سوال تو یہ کئی چناؤوں میں جب جب چناؤں ہوتے ہیں اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ ای بی ایم سے چناؤں ہونے اور آپ دیکھیں ایک نتیجے جس کے وبریت آتے ہیں وہ نشید روشے وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ ایسی نہیں ہوتی تو یہ نتیجے ایسے آتے تو یہ اس کی سچائی تو اس پر بہت راشتی اسطر پر بھی بہت ہو چکی ہے لیکن کبھی کوئی ابھی تک یہ سپسٹ نہیں ہو سکا ہے کہ ای بی ایم سے چناؤں کرانا جیسے بہت موقع پر یہ بات آتی کہ دنیا کی کئی دیسوں نے یہ سسٹم لاغو کیا تھا پھر وہ واپس بیلیٹ پیپر پر آ گئی یہ بات بھی آتی ہے اور یہ نشطیط روح سے یہ جو آج کی ویوستہ ہے انفرمیشن ٹکنال آجی پر ہم چل رہے ہیں تو یہ جو سمیہ کی بربادی اور بہت سی چیزیں ہیں تو بیلیٹ پیپر کا اپیوگ ہونا نہیں چاہیی لیکن جب چناؤں ہوں گے تو اس کی پورے پردیس بھر میں بھی چناؤں نہیں ہو رہے تھے اس میں اگر یہ ویوستہ آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث کی وجہ صرف ہے جو نتیجے جس کے پخش میں آتے ہیں وہ اس کو صحیح کہتا ہے اور جس کے بھی بریت آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ ویوستہ نہیں ہونی چاہیے ایسا مجھے لگتا ہے کدار جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر ای بی ایم کو لے کر کہ پہلے بی جے پی کا رکھ جب وپخش میں تھی سبھی کو پتا ہے کچھ اس میں امید جی نے تتھیوں کے ساتھ کر دیا اور ظاہر سی بات ہے کہ کانگریس بھی جب وپخش میں ہوتی ہے تب بھی وہ ای بی ایم پر آروپ لگانے سے نہیں چوکتی بی جے پی ہے تو بی جے پی بھی کرے گی لیکن اس سے اتر جو ایک طرفہ جیت آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرفہ کیا آپ نے اس کی امید کی تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرفہ جیت میں پبلک کا یگدان نہیں ہے دیکھیں میں اس میں آپ کو دو پوائنٹ میں جواب دوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 68 سیٹ جیتے تھے ابھی ویدھان سبہ چناؤ میں اور کہتے تھے ای وی ایم میں دھاندلی ہو رہی ہے جس میں ان کے مکہ منتری بیٹھے ہیں جس اس چناؤ کی بات کر رہا ہوں جس میں انہوں نے بٹھالا ہوں اس چناؤ میں یہ ای وی ایم پر آروپ لگاتے تھے کہتے تھے بدل جائے گا ہم وہاں چوکی داری کریں گے ہم وہاں بیٹھیں گے اس سرکار پر بیٹھے بھول دی بھائی بندل میں چناؤ کرا بندل میں کترا آسان ہوتا ہے کیا یہ ٹیکنالوجی پر وشواز کرنے والی سرکار نہیں ہے کیا یہ سرکار 36 گھر کو پھر سے گرد کی اور میں کہوں گا کہ 59 بعد ہماری چناؤتی کو سوکار کرو اور لڑ کے دیکھ لو آپ مہا پور کا الیکشن کراؤ اور ڈڑھ کے دیکھ لو چھیک ہے امیت جی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایویم اور یہ چناؤ سے شہری کشتر میں جہاں پر اب تک یہ مانا جا رہا تھا کہ کانگریس کچھ کمزور ہو سکتی ہے خاص طور سے وعدوں کو لے کر نگری اک چھتر میں وہاں پر بھی آپ لوگوں کی پیٹ کا آدم وشواس آپ کو ملا ہے نشتر طور سے امیلاز جی میں پہلے آپ کا جواب دے دیتا ہوں جو آپ نے پرش نے کیا تھا نشتر طور پہ سہر میں ہمارے جو تین سال کے ہمارے کارکال اگر آپ دیکھیں گے چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن ھک یوج نشتر جو جو جن سال میں جو جم جواب داری جنت نے پرش بہمت کے ساتھ دیا تھا یہ کہیں نہ کہیں سستکت اور خسال ستیز بنینے کے اور ہم اگر سر ہو چکے ہیں جس 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 میں 10 5 سیکنڈ ایک میں آپ کی جواب دینا چاہتا ہوں بھاجپا کے لوگ دو کاموں میں بہت مہایر ہوتے ہیں ایک تو آدھے سمیں سچ کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ کو پھیلاتے ہیں اور وہ ہی کام بھاجپا سممانی پروکتہ نے بھی ری ری وزیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے مددوں کو کیونکہ جنتا کیا مددوں پر ان کے ساتھ نہیں آرہی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے یا ویدان صبح دھرم کے مددے کو لے راجنی میں کبھی کوئی کامیابی بڑی حاصل ہوئی ہو ایسا دکھائی نہیں دیتا تو یہ تو نشط روح سے ہے ہیں چناؤ کرانے میں دھاند لے کتنی آشن کا ہے بی جی پی کو ای بی ایم پسند ہے کانگریس کو ویلٹ سے پیار ہے جنتا کیا کرے وہ لاچار ہے اور ہم ویڈیا جیسے لوگ جو ہیں ردر جی جیسے ابھی لاش مشترہ جیسے لوگ وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ای بی ایم سے چناب ہو یا ویلٹ پیپر سے اس پر چناب کرا لیجئے کیونکہ یہ بھی انہی دونوں سے ہوں گے اور ان پر بھی آروپ لگیں گے لوگ تنتر کا تقاضی ہے کچھ چیزیں کچھ فیکٹر سیاسی دلوں کے فائدے کے لیے بھی ہوتے ہیں انہیں رہنے دیجئے جنتہ نے اپنا فیصلہ دیا ہے اسے سوئیگار کرنا ضروری ہے بہت بہت شکریہ ردر جی آپ کا امیر جی آپ کا کدار جی آپ کا ہمارے اس ڈیویٹ میں شامل ہونے کے لیے درشکوں کا بھی شکریہ موسیقی